من رانی فقدرال حق ایسا انا میرے تو رحمان ایسا ہواللہ دی ارسال رسولہ ہوں ایسا مصطفیٰ آئینہ روئے خدا ایسا جنہیں نہیں رٹھا اوہوئی کرنگلہ جنہ ویکھ لیا اوہ تے بول دے نہیں جنہیں راد حقیقت لو جان دے نے اوہ راد حقیقت کھول دے نہیں ایسا کچھ بیان کر نوازتے ہیں قرآن کریم جو میں چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں ہین مکتسر جائے یقین کرو علماء جان دے نے استاد علماء بیٹھے نے شادی بیٹھے نے ساری رات نہیں کر دی افتار ڈیڑھ بیٹھے دی بیان کرنا شروع کر دی یہ نا بلکہ ساڑھی زندگی مقصق دی یہ شان حضور دی بیان کرنا رہی اوہ دی حادث بننا کوئنی پہت پڑھا رہی ہے داستانِ حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی جب سمٹی تو رسول پاک ہو کر رہ گئی ہے کتھے میرے علیہ کتھے تیری سلام بلکہ میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا شام دردہ بریلوی رحمت اللہ علیہ بلا مبالگا ایو جنے اوہ علم دے دس سو جدے واسطے آلہ حضرت نے کلمنے چکے علی گاڑ یونی ورستی دے پروفیسر اڑن اے آلہ حضرت بھی باہر گا چاہوڑا یار لوگاں دے محدث شرح حدیث اڑن تے رات نو چوری چوری آلہ حضرت بھی باہر گا چاہوڑا بڑے بڑے سائنس دان ساڑے ملک دا ہیرو ڈاکٹر قدیر خان صاحب اللہ انہوں نے کبر تے کروڑا رامت نہ کرے اے انہوں نے چھ جون سن میں نو یاد نہیں میں اخبار خود پڑے آئے انہوں نے کہا لوکاں نے مولانا امدر ازار نو مولی سمجھے ہیں میں تو بہت بڑا سائنس دانوی بننا ہوں وہ علم علم نہیں جدے واسطے آلہ حضرت نے کلم نہیں چکی کدھی کتاباں وہے کے فتوہ نہیں دیتا آلم اسلام تو بھی کوئی فتوہ آیا نا کہ بیماری آلہ تندر نہیں پڑے آئے کہ کلم پھڑ کے انہوں نے جواب لکھ سکتے ہیں وہ آلہ حضرت بریلوی کدھی کتاباں پڑھو نا دو چرمہ بھی پڑی آنے زیادہ میں شیر ہی پڑھنا وائدہ میں کہاں شاکل دیسا دیکھے بخشت تسری پڑھے آکھر ہو لو ابتدا چی میں شیر پڑھ لگا لکھ لکھ کے ناظر دیاں شانا لکھ لکھ کے میرے آلہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ فرمادہ نے منو جو تو پتہ لگا نا کہ عام درزا دورہ عدیشی افتران دیت میں باز کر دیت عدیشی افتران دیت میں بھی گیا اے عام بندے دی گال نہیں سنوان لگا جیڑا ولیاں دا پی رہے ہیں جیڑا حضرت پیر سید نور الحسن بخاری رحمت اللہ لے تائزہ رے کلانی دا پی رہے ہیں جیڑا حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب رحمت اللہ رے بابا جی کرمہ چی بڑھے ہیں دا پی رہے ہیں جیڑا حضرت میاں رحمت علی صاحب رحمت اللہ کنگ شریف دا پی رہے ہیں جیڑا خاجہ بھیر پل شریف دا پی رہے ہیں جی فیض دے پکھی شریفی فیض اللہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ لہد ہے اسی سارے مریدان اٹھو دے فرما دے رہے میں جو جو بریلی دے تائی دار دے وات چھ گیا دے دور اچھ گیا کہ لوگ کا پوچھیا میاں صاحب کی دیکھیا فرمایا بیلیو منت لیں جی پتہ لگا ہے کہ مدینہ دسی ہندہ ہے آمداللہ بیان کری آمدہ ہے اوہ ایس حضوری بندہ آلہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ بھی حضوری آلہ حضرت بریلیو بھی حضوری لکھ لکھ کے نا حضور دیئے شانہ ایک کلم رکھے رو پہ رو پہ حضرت کردنے ودوہ دے چری والیا آمدیاں کندلاں والیاں یا سندیاں سیریاں والیاں سرور کہوں سرور کہوں کہ مالی کو مولا مولا کہوں سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے میں سرور کہوں مولا کو مولا کہوں تجھے باگ خلی ہلتا گلے خلی ریبا کہوں تجھے جھنے 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 بیان کرے گا مگر ایک بات ہے چھے کریں گا ذہن چاہ گئی ہے ارے بیانوں کرے گا جیڑا قرآن نو سمجھے ہیں میں کہ یہ رجز کیتا ہے قرآن نو بولے نہیں تو اسی قرآن نو سمجھے ہیں ایک اندہ قرآن تا پڑھنا وہ تے مرضی بھی پڑھے ہیں نو مردہ قاد یعنی قذاب بھی جہل بندے دانا نہیں اے بھی مول بھی بگڑے آئے ہیں ہاں مول بھی بگڑے آئے ہیں مول بھی بگڑے آئے ہیں تیلے چار شوپے جدوں بگڑ جاننا ہوں وہ پھر ستھر علاج ہڑ دے رہے ہیں تیدہ مانا ان کو کس محمد ہے کہ نہیں عمدہ ستھر علاج ہڑ دے رہے ہیں ساڑھے بچ بندہ سننے آسی ہیں جی بے دین حاکم جنہ دین دا نقصان کیتا ہے کسے ہور نہیں کیتا ہے شاہل پیر غیر شرہ پیر بدعقیتہ پیر شاہل خارجی رافضی جنہ دین دا نقصان کیتا ہے نہ کسے نہیں کیتا ہے جنہ دین دا نقصان کیتا ہے نہ کسے نہیں کیتا کیونکہ انہ دا بیڑا گھرک کلیاں دا نہیں ہوں دا انہ دے نال پبلک ہوں دیئے جو مرزا نے پیسے لے کے نبوت دا اعلان کیتا کہ کلیا دا بیڑا گھرک ترین ہویا ہے اجے تک انہ دی جماعت ہزاران دی لکھان دی تداش مجود ہیں پڑے تو بھی ہیں کیا مرزا ہی مبلغ قرآن نہیں پڑے؟ بولو تو صحیح کی نہ بول دے رہا کرو مرزا ہی مبلغ قرآن نہیں پڑے؟ بولو پڑے نے کی نہیں پڑے؟ پڑے نے سمجھے نہیں پادری قرآن پڑے ہے؟ سمجھے نہیں یعودی قرآن پڑے ہے؟ دنیا تے پھر ہو نا ایسے بندے بکھنے میں سمجھے نہیں قیمونیس سوچونیس دیاریا قرآن پڑے ہے؟ سیکھ قرآن پڑے نہیں ہندو قرآن پڑے نہیں دنیا تے پھر کے بکھو؟ پڑے نہیں سمجھے نہیں قرآن سمجھ جاندہ تے ہندو ہندہ سمجھ جاندہ تے ہندو ہندہ سمجھ جاندہ تے ہندو ہندہ سمجھ جاندہ تے عیسائی ہندہ سمجھ جاندہ تے مرزا ہی ہندہ سمجھ جاندہ تے سیک ہندہ سمجھ جاندہ تے کیمونیس تے سوشلیس تے دیاریا ہندہ نہیں جیڑا قرآن پڑھ کے سمجھ جاندہ ہے نا وہ اللہ دی توحیت ایمان رکھ دا ہے کہ مدینہ والے دا سچا غلام بڑھ جانا ہے میں اتنی نکار کر دا پڑے نہیں حضرات توجہ کرنا فتنے اندھا دوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا مفتی صاحب شاہ جی میرا خیالے ہوئے کہ وہ وقت آ گیا ہے جی آ گیا ہے اس واسطے انگلہ نو سنیا کرو یاد رکھا کرو پا ایک بندے تک پیغام پچھو تو اسی بھی پچھایا کرو پچھاؤ گے جی تانج ایک اور نہ سنو گے تھے میں رجز کی تا ہے کہ قرآن پڑھے نہیں سمجھے نہیں سمجھ جاندہ تے مرضی ہی نہ ہونڈا ایمالیسٹ نہ ہونڈا سوچولیسٹ نہ ہونڈا دہریہ نہ ہونڈا یوہدی نہ ہونڈا عیسائی نہ ہونڈا جیڑا پڑھے جاندہ ہے سمجھ جاندہ ہے مدینہ والدہ گھلا ہوں بڑھے جاندہ ہے بلکہ میں اس تو ہی اگے کرانگا جیڑا قرآن سمجھ جاندہ ہے نا وہ نبی پاک دی عظمت تے شان تے مقام تے درجات تے کمالات تے موحزات تے علم تے قیارات تے میراج تے میلات تے حوالے نہیں مانگ دا جیڑا قرآن نو سمجھ جاندہ ہے نا توجہ سرنا توجہ نا جیڑا قرآن نو سمجھ جاندہ ہے وہ والدہ نے مصطفیٰ دا گستاک نہیں دا کسے ثابیدہ گستاک نہیں دا جیڑا سمجھ جاندہ ہے زوارے رسولوں نہیں پہنگ دا جیڑا سمجھ جاندہ ہے نا وہ آلِ نبی اولادِ علی بھی بھید بھی نہیں کر دا کیونکہ قرآن بھید بھی کوئی نہیں انہوں میں ہر عدد ترجمہ دے نہیں کر سکتا قرآن تے مجود ہے قُلَّا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا قرآن تے مجود ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُّدُ عِبَانَكُمْ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَا يُطَحْرَكُمْ تَتْحِيرًا قرآن تے مجود ہے اَوَلَّذِي اَيَّ دَقَابِ نَصْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ قرآن تے مجود ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُومِنِينَ اِلْيُّ بَا يَعُونَكَ تَعْتَ شَجَرًا قرآن تے مجود ہے یَا يُنَّبِيُ حَسْبُقَ اللَّهُ کتھوں کیوں پڑھنا پہیا اَوَلُمَا جَانْدَ دَنے پہ اَيَا يُنَّبِيُ حَسْبُقَ اللَّهُ وَا مَنِتْتَعْبَاقَ مِلَ الْمُومِنِينَ قرآن تے مجود ہے سان یسنین اِذْهُمَا فِي الْغَار اِذْ يَقُولُ الْصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا قرآن تے مجود ہے سارا قرآن تے نہیں نا ایک اشارہ کر دینا سمیر خطاب دا قرآن تے مجود ہے وَمَا اَرْسَلْنَا قَا اِنَّا اَرْسَلْنَا قَا فَلَا وَا رَبِّي قَا وَلَوَنَّهُمْ اِسْسَلَمُ مَنفُسَمْ جَاؤُوا قَا عَلَمْ نَشْرَا لَا قَصَدْرَا قَا وَرَفَانَا لَا قَذِكْرَا قَا اِنَّا آَتُوَيْنَا قَلْقَوْ سَرْ وَدُّهَا وَالْلَيْلِزَا سَجَا مَا وَدْدَآکَا رَبُّوْكَا وَمَا قَلَا وَلَا لَا خِرَةُ خَيْرُ اللَّهُكَا وَلَا صَوْفَا يُوتِيْكَا رَبُّوْكَا فَدَرْدًا خلاص صحیح علماء بیٹھے رہے رب فرمان دائے رحمت اللہ علمین بنا کے بھیجن والا میں حادر ناظر بنا کے بھیجن والا میں چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیجن والا میں علم دین والا میں حُسن دین والا میں مقام دین والا میں اللہ فرمدہ موئی ساتھ دین والا میں اندھے بوئے تے کلن والا میں ادھا ذکر بولند کرن والا میں پھرے کسی دین والا میں اشتیار دین والا میں حُسن دین والا میں تمام دین والا میں ادھا ذکر بولند کرن والا میں ایدن اے پیار کرنے والا بھی میں وہاں تھے انہوں راضی رکھنے والا بھی میں نارا اے تکمیر نارا اے رسالے نارا اے تحقیق شہنشاہ اے تابت سیل پیدا حسین شاہ صاحب حافظہ وادی قرآن چبیت بھی کوئی نہیں تھوڑا جی ویلات کرنا چاہنا پورے قرآن چو کوئی ایک ایت نہیں پڑھ سکتا کہ اللہ نے فرمایا ہوئے میں اے نیا صاحبیاں تے راضیاں تے اے نیا تے نراض اے دے دے تے راضیاں تے اے دے دے تے نراض والدین مصطفیٰ دے مطلق ایک بھی آیت نہیں ماذا اللہ ماذا اللہ کیوں مسلمان نہیں تھا ازوار رسول بھی بید بھی کوئی نہیں اولاد رسول ایک کوئی بیلی ہو یاد رکھا جائے جیڑا بید بینا وہ اہل سنت نہیں جیڑا اہل سنت ہے وہ بیدب نہیں اے دو گلہ گیاد رکھا جائے جیدی تحریر تے تقریر چو بید بھی بھو ہی آئے نا سمجھے آجے اہل سنت نہیں کیونکہ اہل سنت بیدب نہیں ہو سکدا بیدب اہل سنت نہیں ہو سکدا جیڑا سنی ہے نا سنی مستاخ نہیں میرے اہل آگر شیر ربانی رامت اللہ علیہ دیگر قابرین نے کدامج بھی لکھی آئے ہیں آپ تے فرمادہ سانے جو اس کدو نو کدو نہیں کدو شریف آکھیا کرو اے جن نے بھی آستانے مرید regulatorna آستانہ علیہ شرک و سیدھے ان آستانے آتے بھی کڤو شریف کے آ جاتا ہے فرمان دینے کھانا کھاؤ نہیں کھانا نہ کھاؤ اے نہ کیا کرو اے سبزی میں نو پسند نہیں کیونکہ اوہ سبزی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے آج یہ سنیت یہ تو ہوں گا سننا جے میری اللہ حضرت عظیم البرکت مجھے دے دیر ملتی ماں مولانا اسلام برزیر آمد اللہ علیہ وسلم فرمان دینے سنیاں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اے جی عقیدت اہلے سنت دی حوالے نا پوچھی آتا رہا وہ بتواستے والے ہاں دی لوڑنی ہوں دی اے جڑا ایک اندر مفتی ہے نا وہ دیکھو لو پوچھی آ کرتے تے نو جواب مل جے کرے گا جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لوابے دین مبارک نہیں ڈگن دیتا ہوں نا والا تا نہیں لبا جنہ ووزو دے پانی دے قطرے نہیں ڈگن دیتے انہ کو والا تا نہیں لبا جنہاں لوابے دین مبارک دا نہیں ڈگن دیتا انہیں اے والا تا نہیں لبا انہاں اندر دے مفتی کو لو پوچھی آئے اے پانی تے پانی پرے دی نسبت حضور نا لو گئیے اے وال مبارک حضور دا ہے اے لوابے دین مبارک ہو گئے جنہیں دکھیاں کھان ٹھیک کر دیندہ ہے ٹوٹیاں ہڈیاں ٹھیک کر دیندہ ہے زخمانو والا کر دیندہ ہے کھوم مٹھے کر دیندہ ہے ہانڈی جی پہ جائے تھے برکتان ہو جاندی ہیں انہاں والے نہیں لبے اندر لے مفتی کو لو پوچھیا کرو ایتھے ایتھے بھی ایک مفتی آئے انہاں گلنا واسکے انہاں گلنا واسکے والے ہیں انہاں دی لول نہیں جنہاں لوابے دین مبارک تھلے نہیں ڈگن دیتا جنہاں زور دا والے مبارک تھلے نہیں ڈگن دیتا جنہاں بھوزو دے کترے پانی دے کترہ نہیں ڈگن دیتا انہاں والا لبیا ہے سوالہ دے نہ قرآن دے نہ عدیث دے کرنوالے ہوں نے جڑے ایمان دے مادل نے ایمان دے نمونے نے اللہ فرما دے وائزاقیل اللہم آمنو کمان امن الناس انج منو جو انہاں من لے جی اسے والے ہیں دی لول نہیں آفرمند نے ودو ہاتھ چروا لیا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈوڑا دور کا ڈوڑا تیرا اور یہ یقینیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے مارے جاتے سگ سے دور کا ڈوڑا دور کا ڈوڑا انہاں مانا نہیں کیا تھا تو سیکھو گے اوکڑے لفظ نے سنو قرآن اندر موجود ہے اللہ فرما دے یا یوہن نبی ایک قرآن دے لفظ ہین کے نہیں بولیا کرو یا بولیا کرو ہین کے نہیں بے شمار تجمین تھلے مانے کوئی نہیں انہوں نے لکھیا یا ایوہ النبی تھلے لکھیا اے نبی اے نبی انہوں سوال پیدا ہوں جنہوں پورے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے انہوں لفظ نبی دا ترجمہ نہیں سی ہوں یا میں اے ارز کر رہاں گا اے سوال ہے کیا لفظ نبی دا مانا کوئی نہیں میں ایک وائز ہاں چھوٹا جا النبی المخبر النبی المخبر النبی المخرج النبی الظاہر یہ جو مانے کری جہاں گا تے پھر علماء ہی سمجھ لگے نا میں تو انوی سمجھانا ہوں گیادیاں خبران دین والیا گیادیاں خبران لین والیا خبر رکھن والیا اچھے درجے والیا اے ظاہر سونیاں سونیاں صفتان والیا اس سے باتے فرماندے نے نبی نو تے ویکھیں پتا لگ جاندہ ہے نبی ویکھیں کیونکہ نبوت مصوم ہے نبوت بے اے بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساریہ مصومہ دے امام کے سردار نے جویں نبوت دا دروازہ بن دے نبوت دا محل ختم ہو چکی ہے تمیر ہو چکی ہے اوہ دی جنیاں اتنا لگنیاں سے ختم ہو گیا کم فرمائے بے آخری اٹھاں اوہ محل بن گیا ہے انہوں جن نے بھی اعلان کرنا ہے نبی دا اوہی کافر ہے جن نے انہوں منیاں اوہی کافر ہے میں ختم نبوت دا تاہیدار بن کے آیا ہوں جویں ختم نبوت دا تاہیدار نے اوہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساریہ مصومہ دے امام نے جویں ساریہ نبیہ رسولہ دے امام نے بلکہ سنو ساریہ نبیہ رسولہ دے نبی تے رسول نے کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا کوئی رسول کسے رسول واسطے رسول بن کے نہیں آیا اسی اہمیں نہیں جسن بنا دے اللہ پاک نے تھا نو اوہ سنے دا امتی بنایا جڑا نبیہ رسولہ دا بھی نبی تے رسول بن کے آیا نبوت مصومے نبیہ تو بات اہل سنت و جماعت کسے نو مصوم نہیں بن دے ہاں محفوظ ضرور من دے محفوظ من دے محفوظ صرف نبی تے رسول نے زمین تے اے لہے دا ٹاپک میں اشارہ کر گیا توجہ کرے آجے اور نبوت بے عیب ہے جیڑا نبی ہے اوہ دے ایب کوئی نہیں جیڑے ایب ہے اوہ نبی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سب تے کرم فرمایا کو آمین کسے دے ویکھنچ نقسے کسے دے بولنچ نقسے کسے دے سننچ نقسے کسے دے آکھش نقسے کسے دے ہاتھچتے پیر تے لاتچ نقسے کسے نبی دی سیرت پڑھ لے کسے کوئی نقس نہیں سی نبوت بے عیبے اسے واسطے آنا ہو نا بے اکوفو مردیو اجے بھی سچی توبہ کر کے حضور دے گلام بن جاؤ جنہی ایک کٹھ پہنگی ہو گئے تو ایک کانی ہو گئے اوہ نبی کٹھو ہو گیا ایڈا بڑھا ہے ایوہ جہاں بندہ دو بندیاں کو لستر کھاندہ ہے ایک جیدی گھل کردہ ہوئے ایک جیدی علویندہ ہوئے ہوئی مار دینا کھورے میری کیتری سے ان نبی از ظاہر پرے تھے کسی اپنے ساڑے بھولت چھ وہی آئیت نبی بن گیا خدا دی عزت دی قسم علماء بیٹھے نے مفتی صاحب بیٹھے نے قرآن چھ کوئی آئیت نہیں جیدہ اے مانا ہو گئے کہ وہی آئیت نبی بڑھ جاندہ ہے ایک قرآن چھ ہے ہی کوئی آئیت نبیاں تے وہی امدی ہیں ویدہ ہونا نبوت دی دلیل نہیں جیدہ تے وہی آئیو نبی یہ کہ مریم علیہ السلام کو اڑنے ہیں کہ سید الملیکہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ دا حکم علیہ کے محراب مریم علیہ السلام سے نہیں آئے جلے ہو نبیاں تے وہی امدی یہ جیدہ تے وہی آئے او نبی ہوئے ضروری نہیں نبی ویاں نالی بندہ ویدہ خلد اللہ ہمی ساتن نبیہین نبی امد ہے جیدہ حال میں رواچ بھی نبی ہوئے ماں کے پتنچ بھی نبی ہوئے اے میرے اللہ دی مرضی ہے پاہمیں پروڑے چھو اعلان کروائے پاہمیں چاڑ یا سالہ تو باد اعلان کروائے تو یہ دیکھو نا پندہ کتابہ نہیں آنے اپنیاں بگانی ہے جتو میں بیان کر لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نالی ملاز شریف بھی ہے میں اشتہار چھو دیکھیا ہے ملاز ہی دیکھیا ہے تیرے تو میں نے آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دوں ولادت با سعادت ہوئی نا اے نالو کوئی نہیں سکتا تو جو رکھنا تو جب بچہ پیدا ہوئی نا وہ پہلہ آلے دوالے وہ گندگی لائی جائے گی مفتی صاحب انہوں نے کند پیچھے بھائے گا نیل نا دی ملزی میرے بانی کرو اور ایتھے تشریف لیاؤ آج دوسری بھی آجوں دو میں آجوں ایتھے بہتھے ایتھے جگہ دیو جی بار بار منت پیشوں کرنا پہندہ گالی طرح ملزی آگئی تھی نا کوئی دعا لما گئے عمروں چھوٹے نے علموں بردے نے ایتھے تشریف لیاؤں تو اسی کو ایتھے بہتھے بچے تھوڑی جگہ دیں اے بھی علماء بیٹھے ہیں شادی بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے ناڑو ایسی در اچھی فرما دے ہو اے تو خوراک دی ناڑی ہے اے نکاری ہو جے اے خوراک نہ پچائے بچہ زندہ پیدا ہوئی نہیں سکتا تو ضروری تھی ہے ہی کوئی نہیں اجھے نہیں جو پتہ لگا ہے بشر بھی بے مثال ہے مشریعتہ انکار نہیں سکر دیں جیڑا ضرور بشر نہیں مندہ و کافر ہے مگر ضرور اندے بشر نہیں بلکہ میں کما گا لیا تو یہاں بشر کہڑا سر کی ویلے خجرے شریف دا دروازہ کھول لے کہ چیرے دی چمک نہ رہے مسجد روشن ہو جائے کچھ ہی نہ بولے آرے لیاو کوئی ایسا بچہ رہے یہڑا تُرے اے چمکاریاں ناڑی شیشہ نہیں چمکتا حضور دے چیرے ناڑی دیواراں چمکن لیاو کوئی ایسا بشر اپنیاں بگانیاں کتاباں پڑھو مولی ذکریہ دی پڑھ لو تیڑا کالے سیاں چے رہے تے ہاتھ پھیرے تیو بھی چمکن لگ پائے گوڑا ہو جائے لیاو کوئی ایسا بشر جیڑا سوٹین ہو آتھا لائے تے ہو بھی چمکن لگ پائے یاو کوئی ایسا بشر جیڑا بولے تے نور دی لاٹ نکلے تے نہرے چو سوی لب جائے پچیس سال تقریباً سرکار دی عمر ہے پچیس سال ہے جنہوں آپ ایزیت تاجر گیا لیں ایس سفردی واپسی تی حضوردی شادی ہوئی ہے حضرت ایمینہ تاہرہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ اور مالوی آپ دی سی آپ نے کچھ اشارے بکھے ہیں سنہ ورکہ پہ نوفل کلوں جا کے پوچھتی ہیں نہیں دی ہیں سنہ تو انہوں میں آکھا جی خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ تیری خوابہ سچیاں ہیں نینا پھر وہ ویڑا آئے گا چانت تیری چوڑی چی ہوگئے گا میں لہذا نہیں جانا چاہتا ہوں میں صرف بشریتی بات کرنا چاہتا ہوں میں دستانے جتوں میں شروع ہو جیئے نخبی بہن بچہ ساڑی زندگی مختصت نہیں ہے مزوری مختصت ہے آپ نے جار جار ملازم کا لیا سی نا پاکت کی تازی جو جو وکھے نا تمہیں وہ آکے دستانے کیونکہ آپ انہوں شعرے ہو چکے سنے میں مختصر کرنا چاہنا نبی یا ظاہر حضور در عوضی وضاحت کرنا پہ منڈی جانا لے بندے سمجھ دے ہو آپ نے اپنا مال تیر کی تا منڈیاں جو مال تیر کرید ہے پھر گھاک اندھے نے مال چیک کر دینے پھر پہلہ کر دے ہیں مال بے کی جاند ہے آپ تیر کر کے نا مال اپناتے ہیں ایک درخت دے او تھے ایک وہ ٹاپ دا جی بندہ راہب او اندر گیا ہونے پاچ گے کتاب لے ہیں دینو ترے زبورن جیلون اے میرے وکھنے دوسرے ویک کے مزہ نہ ہو حضور دا زکر سڑے سامنے کھلو کہ کتاب کھول لے ناڑے پڑ دے ناڑے بھین دے ناڑے پڑ دے ناڑے بھین دے ناڑے پڑ دے ناڑے بھین دے ورکے تھلی ہوندہ ہے پڑی ہوندہ ہے حضور دی زیارت کری ہوندہ ہے علماء پوچھو کتاب ماتے لکھیا ایک کچھ نہیں بے شمارچ ویکھی ہوندہ ہے وے وے کے ترون لگ پہن دے کتاب تھپکے منڈیاں لے مو کر رہے ہیں آندہو لوگو آجڑا نوجوان رکھ دے سلے بیٹند رکھ دے اے آم پشر نئی جے اے آخری نبی ختم نبوت داتا ہے کچھا بولو آجڑا نوجوان رکھ دار خیدری آجڑا ختم نبوت کچھا بولو آجڑا ختم نبوت اللہ بات اللہ بات از ظاہر ہوندہو سی منڈی کنک لین جاندے ہو تے کنک لین دے ہو نا پھول پھول کے چاول لین جاندے ہو چاول لین دے ہو نا کوئی سبزی کوئی پھل لین جاندے ہو چاہے خدا دی قسم کتابہ پڑھو میں سواست تکلیف اکتی ہے گے بیٹھنے اجمال الویند ہی کوئی نہیں کہا النبی الظاہر اجمال الویند ہی کوئی نہیں پھولا ہونکسی میرے حالے بیکھنے جو زہودہ ذکر سننا ہے تھے جیڑا ہوندہ ہے نا مال ویند ہے سامنے زہودہ آدھا اور بیچ لکھے آدھوں میں اپنی زبان ترجمہ کرنا بے اڈا سنو میرے حالے بیکھو اڈا سونا کیاں دے نے بھولو اڈا سونا نہیں تو نہ بول دیو چنگا سی کی طن ہو گیا فاتحہ بٹھے اچھا جڑے اڈا سو بول دیو نا بھول باقی چپکا رہو اچھا نہیں بول نا مو تھلے کر چلے گا برے لگ دیو پہ اڈا سونا کیاں دے نے کنہ مزہ ہیں جب بولی ہوتی مدینہ اڈا اڈا سونا یہ بھی آلہ پچھو کہ اڈا سونا میرے آلہ ادرہ تحظیم و برکت مجد دے تحظیم و ملتی امام مولانا اسلام درزہ پرلو رحمت اللہ علیہ فرما دلیں خالق نے تجھے ایسا خالق نے تجھے ایسا 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 خالق نے ایسا خالق نے ایسا ایسے دیگل کر لینا خالق نے تجھے ایسا خالق نے تجھے ایسا ایسا صدقے جامعے شہریتوں ایک مسرچ ایک واقعہ بیان کر چھڑے آئے ایک مسرچ حضرت شریف اکبر طلاق کے ممتاز قادری تک خادم عزوی تک تیامت تک دیگل کر چھڑی ایسا اکیڑا شہری اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا یہ جو ہویا ہے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کتاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ایراب ایسا 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 او دے داندے جو میں چمبے دیاں کلیاں او دے راما میں چہوراں رین کھلیاں جے ذو لیکھاں انہوں بھی اکھ لیندی نا پچھی عدرتیں یوسف دے پہندی اکھاؤں بچو قدرتی سر میں دی تھاری میرے ماں یہ دے ہیں اکھاؤں بچو قدرتی سر میں دی تھاری کھچ پاندی دی لانو جی میں کٹھاری ایسا 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 مکچند بدر شاد شان لیئے متے چمک دی لات نوران لیئے انا میرے تو جمال الحق ایسا من رانی فقدرال حق ایسا انا میرے تو رحمان ایسا خوباللہ دی ارسل رسولہ ایسا مصطفیٰ آئی نیروے خدا ایسا جنہیں نہیں رٹھا اوہ ہی کرنگ اللہ جنہو ایک لیا اوہ تے بول دے نہیں یہ رات حقیقت لوں جان دے نہیں اوہ رات حقیقت کھول دے نہیں ایسا بول چھوڑو بول چھوڑو ایسا مکچند بدر شاد شان لیئے متھے چمگ دی لہات نورانیے کالی ظلف کے عقل مستانیے ایسا اور تُوہ جے محبوب نہیں تو تُوہ 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 جے محبوب نے رٹھا جنہو ایک کے چند شرماوے جی رکے اتنال پھلان بے ہت نال پھلان رل جاوے جیو جاوے سیر کرننوں سارا گل شن سی سنواوے جے اوکھو لے وَلِ ذُلْفَانَا تَرَائِ رَا پُلْ جَا جے او میرا مَائِ میرا مَدْنِ جَوْا جے اوکھو لے وَلِ ذُلْفَانَا تِرَائِ رَا پُلْ جَاوے مَتْحِ چَمْكِ لَا ٹلُوْرَانِ کوئی دِرْلَا جَان پَجْعَوے دَسْكِ اِجَادِ نَظَرِ وِجْ تَیْرِ جِدَا یاوے اوہ وِقْ جَاوے آزم ایڈا سوڑا مَاہِ سَنُوکِ دِرَ نَظَرِينَ سَنُوکِ دِرَ نَظَرِينَ ایڈا آزم 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 ہاں ایسا ایسا خالق نے تجھے ایسا درہا دار بنایا ترہا دار بنایا یوشف کو تیرا طالب دیندار بنایا بہترم حضرات مجھے تو میں جیڑے چند الفات علاوہ کی تینہوں سے ترجمہ بھی نہیں کیتا جیڑے میں قرآن ترجمہ آتے گالرہ جنہیں ہدوری ایک کوئی غلط بات نہیں تو نہ میں ہجہ نخلے قدی کی تینہوں سے حضرت نوی پتا ہے اسامہ صاحب نے پتا ہے جیڑے جیڑے ساتھی بلکہ مفتی صاحبی مینو شددہ بخواہ رہے ہیں اس نے باوجود میں بیٹھا رہا جی ان علماء دیاں زیارتہ میں کیتے ہیں شادیدی بھی ہو گئی ہون میں اید ترجمہ کرانا او دے واسطے ٹیم چاہی جائے تقریباً کنٹے دے نیڑے لگی گیا تو انہوں ہاں بھی انہیں جو گئی تو آڈی محبت اے بیٹے نے کہی بندے ہو پیار ہوئے خوشی میں ساتھ کل کرنا آئی تے جمع پتر عزت کرنا کہ اللہ شکر دا کرنے چاہیے انہیں ڈے وڈے خطیب عزت کر دینے میری تے دعای اللہ نے اسے دے اے وے اسامہ صاحب نے علماء کرام نے بیٹھے چاہیے یقین کریا جو لوگوں میں تقریب بناوٹنے کی تھی کھروا بندہ کھوٹا نہیں ہدا اللہ تو آڈی ہے اسطہ اندر شانہ اندر عزق اندر دین لی خدمت اندر بلکہ جنہیں بھی ساتھی ملے نے محمد اسلام صاحب بیٹھے نے سارے بڑا مدہ آیا توڑے مکتیاں کھوڑا اللہ انہوں نے سلامت رکھے انہوں میں ترجمہ کر لیں آج ہی رکامہ کے ٹور جانے ہیں انہوں میں آج میری صحت اجازتیں دیں دی کہ میں لمبا آواز کروں ویسے بھی ٹائم کافی ہو گیا ہے اللہ انہوں نے سلامت رکھے وما لئینا انہوں نے ترجمہ کرنے گا ٹائم لگے گا سلام اے پڑھنے گے دعا اے کرنے گے میرا ساملو ساملو علیکم تو میرا رستہ نہ رکھے دے میں جان لے آج ہوں مصطفیٰ جانے رحمت پیلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا رحمت حق کی ہونے لگی باریشیں دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمت دین و زبا جس کو سب کل کی کل جی کہیں اس کی نابز حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ موجھ حسنِ طباسم میں گل باریاں اور گل باریوں میں لطاپت کی شاہ جن میں قدرت کی پاری کیاں ہے نیہاں پتل پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے مرشدی شاہِ احمد رضا خان رضا ساتھ اختر بھی ہو زمزمہ کا رضا ساتھ ہم سب بھی ہو زمزمہ کا رضا جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے یاد تری گاہ مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیہ اللہم صلی اللہ وسلم اللہ وسلم ایندہ سانو صاحب انہوں گنامت بچنے دی توفیق نصیب فرما اس بستی دے اندر جڑے بیمار نے مولا شفاہ تاب فرما جڑے تانگ دستنوں نہ دیئے تنیئے دور فرما جنہ کو رزق نہیں اپنے غیبتے خزانے بھی چوریز کے وسیعت تاب فرما جنہ ساتھیہ نے محفلی ملادنوں سجان واسطے جتنا جتنا حصہ پایا مولا صاحب دے رزق اندر کاروبار برکت ترکی تاب فرما ساڑے گھرہ میں چونوالیاں مصیبتاں پریشانیاں بیماریاں دور فرما اللہی نبی پاک صلی اللہ وسلم دی اہلِ بیعت دست کا زندہ رکھی تو شان نل دنیا تو کھڑی تے ایمان نل جڑے حضرات دعا کر رہے ہیں جنہ میں چوئے نہ دے والد ہیں دنیا تو چلے گئے نہیں انہ دی بخشیب فرما انہ دی کبرہ تیرہ حمدہ دے نزول فرما عذاب کبر اچھے کوئی نبی پاک صلی اللہ وسلم دی بیٹی سیدہ ظاہرہ دی چادر دست کا مولے کریم او دے عذاب نو نبی پاک صلی اللہ وسلم دی بیٹی دست کا آسان کر کے رحمت دا نزول فرما او دے عذاب نو معاف کر کے مولا پنی رحمت دا نزول فرما کبرہ دے اندر راحت و سکون عطا فرما جو جو دعا لائے کہ تیری بارگچ از رات کھڑے انہیں سب دیاں نیک دعاں قبول فرما صلی اللہ حبیبی سیدہ مولانا محمد و علیہ السلام